اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو امید کرتا ہوں آپ تمام بھائی کھیری افسی ہوں گے دوستو آج کا جو نسکہ ہے آج کا جو تلہ ہے بہت شاندر تلہ ہے بہت شاندر پلوٹ کا ہے دوستو یہ تلہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے عوضو تناسل میں سٹینڈنگ نہیں آتی نسے پٹھے کمزور ہو چکے ہیں جن نوجوانوں نے بچپن میں ہاتھ کا بہت زیادہ استعمال کیا ہے اور اب جوانی ماں کر پریشان ہے شادی ہو گئی ہے عوضو میں سٹینڈنگ نہیں آتی دھیلا پن پڑا رہتا ہے جھکڑ کر چھوٹا سا ہو گیا ہے جو لوگ لمبائی موٹائی کو لے کر بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے بہت خاص ویڈیو ہونے والی ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن کی عمر پچاس ساٹھ سال ہو جاتی ہے سٹینڈنگ آنی بند ہو جاتی ہے ریکشن آنا بند ہو جاتا ہے ان لوگوں کے لیے بھی یہ تلا ہے دوستو اس کو میں بتاؤں گا کیسے بنانا ہے کیسے استعمال کرنا ہے ایک بار آپ نے اس کو استعمال کر لیا انشاءاللہ سواری زندگی اب پاؤزو کھمبے کے طرح کھڑا ہی رہے گا کبھی بھی ڈھیلا پن نہیں آئے گا تو سب سے پہلے آپ کو اس میں کیا لینا ہے پچاس گرام لینا ہے تل کا تیل پچاس گرام تل کا تیل لینے کے بعد اس کے اندر آپ کو تقریباً پندرہ گرام لونگ لینی ہے پندرہ گرام لونگ لینی ہے اور اس تیل کو گیس پر چڑھا دینا ہے کسی پتیلے میں کر کر اور اس میں لونگ ڈال دینا ہے اس کو پکا لینا ہے اچھی طریقے سے پکا لینا ہے جب تلک تیل یہ کالا نہ پڑ جائے اور لونگ یہ جل نہ جائے دوستو اس کو اچھے سے پکانے کے بعد کسی روبٹے میں چھان لیں اور ایک شیشی میں کر کر رکھ لیں اب اس کو شیشی میں کر کر رکھ لیں استعمال کیسے کرنا ہے رات میں سوتے ٹائم اپنے عوضو پر لگانا ہے اس کو اوپر اور سائیڈ میں مالش کرنی ہے پچسے چھے بون تیل لے کر اور اس کی مالش کرنی ہے اور پھر اس کو چھوڑ دینا ہے صبح اٹھ کر ہلکے گرم پانی سے اس کو دھو لینا ہے انشاءاللہ آپ اس کو ایک مہینہ استعمال کر لیجئے آپ کے عوضو تناسل کی جو سکڑاپن آیا تھا وہ سارا تمام ختم ہو جائے گا ساری نسے کھل جائیں گی برڈ سرگولیشن دوبارہ سے ہونے لگے گا اور عوضو کی لمبائی موٹائی بھی اچھی خاصی ہو جائے گی اور کبھی بھی آپ کو اسٹینڈنگ کی دکت نہیں آئے گی بہت خاص نسخہ ہے اس کو استعمال درور کیجئے گا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں دیجئے کا اجازت اللہ حافظ